موسیقی گوڈ مورننگ سباہ الخیر خوش آمدین میرے پیارے پیارے ناظرین کو میرا سلام کیسے ہے سب آپ لوگ صبح کی پہلی کافی اپنے پیارے پیارے ناظرین کے ساتھ سے میں اپنا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور سنائے آپ سب کیسے ہوں سب خیریت انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج جمعیرات کا دن ہے کوئی کی بارات کا دن ہے ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے تو جب جمعیرات آتی تھی تو ہم سارے بچے کھٹا ہو کے یہ بولتے تھے آج جمعیرات ہے کوئی کی بارات ہے کوئی گیا جیل میں ہم گئے ریل میں ریل گئی ماتوں گا اور ایک دوسرے کی ناک پہ ہاتھ لگا کے کہتے تھے انگلی ہاتھ لگا کے کہتے تھے تیری ناک کھٹوں گا بچپن کے بھی کیا دن تھے سنہری یادیں آپ سب لوگوں کو بھی اپنے بچپن کی یاد آتی ہوگی کس کس کو آتی ہے مجھے پلیز بتانا اور میں تو اپنے بچپن کو بہت یاد کرتی ہوں بہت مس کرتی ہوں تو ناظرین اب میرے پورا گھر کا کام میرا ہو چکا ہے صبح سے لگی پڑی تھی آج بہت کام تھا گھر پہ اور الحمدللہ الحمدللہ خدا و شکر ہے میرا سب کام ختم ہو گیا ہے اور جتنے بھی کپڑے جو کل دھلے ہوئے تھے اسے سب میرے گھڑی کر کے کپٹ میں رکھ دی ہوں بیشٹ بھی میرے الحمدللہ چینج کر دی ہوں اور گھر میں جھاڑوں بھی لگ گئی الحمدللہ پاتروں وغیرہ بھی صاف ہو گیا ہے الحمدللہ اور سب کام ختم کر کے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ جمعیات کا دین ہے تو جمعیات کی دین اچھا رہتا ہے کہ آپ ساب سفائی کرو گھر کی اور جمعی کی دین بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ جمعیات اور جمعہ تو بہت اچھا دین ہوتا ہے اور تو جتنا ہو سکے آپ اپنی سفائی رکھے گھر کی سفائی رکھے الحمدللہ اور میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میں کپڑے کپٹ میں رکھتی ہوں جب میرے کپڑے جب دھول کر آتے ہیں اور جب میں گھڑی کر کے جب میں کپٹ میں رکھتی ہوں تو میں ایک سپری لگاتی ہوں تو سپری سے کیا ہوتا ہے خوشبو والا سپری ہے وہ آپ کو کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں وہ سپری ہمیشہ اپنے کپٹ میں سپری کرتی ہوں چاہے وہ آبھا کا ہو یا کپڑے وغیرہ ہو یا بیٹشیٹ ہو تو بیٹشیٹ کے اندر بھی میں اندر میں خوشبو لگاتی ہوں تاکہ ہمیشہ خوشبو ہی خوشبو رہے تو میں یہ خوشبو یہ والا لگاتی ہوں پہلے تو میں اجمل سے لیتی تھی لیلت الخمیز ابھی تو وہ بہت مہنگا کر دیئے ایک زمانہ تھا جب وہ لیلت الخمیز بیس درم میں ملتا تھا اب وہ 35-40 کا کر دیئے تو پھر میں نے یہ ٹرائی کی یہ سویس عربیان سے میں نے یہ لی ہوں تو یہ مجھے تھٹی میں پڑا ہے اور اس کی بھی خوشبو کافی اچھی ہے تو الحمدللہ مجھے تو اچھی لگی ہے تو یہ میں نے اپنی کبٹ میں میں نے سپری کر دی ہوں اور الحمدللہ خدا و شکر ہے سب کام میرا لپڑ گیا ہے بہت تھکان ہو گئی ہے پر کوئی بات نہیں گھر کے کام تو کرنا ضروری پڑتا ہے تو بس اور کچھ نہیں کھانا میں ہم لوگا ہو گیا ہے الحمدللہ کھانا میں بھی کھا لیے ہزمین آگے تھے ایک دیڑ بڑے تک جب ترکے میرا آدھا کام تو ہو چکا تھا اور آدھا کام میں نے کھانے کے بعد ختم کر لیے جب ہزمین جب چلے گئے کھانے نہ کھا کے اپنا آرام کرنے کے لیے تو پھر میں اس کے بعد نے پھر میں اپنا کعویم ختم کر کے اب جسٹ بیٹی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے بس الحمدللہ اور خدا اگر شکر ہے سب کام ہو گیا ہے الحمدللہ تو آئیے ناظرین بادام کھانے کے لیے آپ لوگ کھاتے ہو بادام میں ہر روز پانچ بادام کھاتے ہوں بہت اچھا ہوتا ہے دماغ تیز ہوتا ہے طاقت ملتی ہے اسے آپ لوگ بھی کھایا کریں میں تو ہر روز پانچ بادام کھاتی ہوں میں الحمدللہ بسم اللہ اور یہ ہے میرا چوچی جو کھا پی کے مست بیٹھے ہوئے ہیں بجر بٹو جو کھا پی کے جب کھانے کا ٹیم ہوتا ہے تو چلانا چالو ہو جاتا ہے ابھی پیٹ فل ہے تو اسی لیے ابھی چپچا آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں میٹھو 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 یہ مجھے نہیں کاٹتا ہے یہ مجھے پیار کر رہا ہے ابھی کوئی دوسرا رہے گا تو اس کو کاٹ ویٹ کے اسے خونوں خون کر دیا لیکن وہ جانتا ہے نا مجھے اپنے سر دے رہا ہے کہ میں اس کا سر خو جاؤ اس کے بس یہ عادت ہے بس میرا سر خو جاؤ اور مجھے اچھا لگ رہا دیکھو کیسا سر دے رہا ہے یہ کہ بس مجھے اس طریقے سے سہلاتے رہا بس چاہے وہ صبح سے رات کیوں نہ ہو جائے بس مجھے اس طریقے سے کرتے رہا بس اسی میں یہ خوش ہے دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے اسے شیطول اب یہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں پھر سے اس کے ہاتھ میں کروں گی یہ وہ شیطان ہے یہ شیطان ہے وہ تھی ہاں یہ شیطان ہے یہ اب میں آئی ہوں چائے بنانے کے لئے تو یہ جو آپ چائے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اجربائیجان سے لیتی چائے یہ بہت اچھی ہے اس میں گلاب کی خوشبو آتی ہے یہ مجھے بہت پسند آئی تھی تو جب ہم لوگ گئے تھے ہولیڈے بنانے اجربائیجان تو وہاں سے میں نے یہ خریدی تھی تو اس میں کا ایک بڑا باکس بھی میرے پاس ہے میں نے لی دیا ایک بڑا باکس اور یہ ایسے والے دو باکس تو ایک باکس تو ختم ہو گیا یہ دوسرا باکس چال ہوئے اب یہ ایک بڑا باکس ہے بہت اچھی چائے مجھے اچھی لگی یہ اور ہزبنڈ کو یہ پسند آئی تو یہ وہ چائے اس میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے گلاب کی جیسے کہ آپ گلاب کھا رہے ہو بہت اچھی ہے مجھے اچھی لگی یہ چائے یہاں تو میں بہت ڈونڈی دوبائی میں بھی جب ہم گئے تھے بہت پہلے کورونا وائرس سے پہلے دوبائی گئی تھی تب میں وہاں پر بھی میں نے ڈونڈی لگی مجھے نہیں ملا یہ مجھے بہت اچھی لگی چائے تو اب میں بنا رہی ہوں میرے لیے اور ہزبنڈ کے لیے تو چلیے پھر ملتے ہیں یہ بھی میں نے یہ میں نے ارمینیا سے لیتی میں اور یہ اجرباجن سے لیتی میں یہ مجھے بہت پسند آئے تھا میرے پاس پہلے بھی والا تھا لیکن ایسا گلاس والا نہیں تھا تو یہ مجھے جیسے LED لائٹ نیچے آتی ہے تو مجھے بہت پسند آئی تو یہ میں نے ارمینیا سے لیتی پہلے ہم جب اجرباجن گہتے تو وہاں سے میں نے یہ چائے بائی کی تھی پھر ایک دو مہینے کے بعد پھر ہم ارمینیا گئے اور ارمینیا سے پھر میں نے یہ بائی کیا اور اب میں اس میں پلک میں بند کر دیتی ہوں اب میں اس میں ڈالوں کی پانی تو دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا کلر آتا ہے اس کا بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت مجھے پسند آئی تھی یہ چائے خوش ہوئے اس کی بہت اچھی تو دیکھیں کتنا اچھا کلر آئے ماشاءاللہ دیکھیں یہ بہت اچھی آ رہی ہے تو یہ رہی ہماری آجربائیجان کی چائے گلاب کے ساتھ چلیے ابھی چائے کے ساتھ اب ہم لیڈوں کھیلیں گے ہزبین کے ساتھ تھوڑا انجوائی کریں گے تو چلیے آپ بھی انجوائی کریں ہمارے ساتھ چائے کے چسکیوں کے ساتھ اب ہم لیڈوں کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کون جتا ہے بسم اللہ مجھے تو ایک آیا ان کو بھی ایک آیا اب دیکھتے ہیں مجھے کیا آتا ہے مجھے بھی ایک آیا ان کو چار آیا ابھی دیکھتے ہیں اوہ مجھے اچھے آ گیا اوہ مجھے دو آ گیا اچھے اور یہ دو تو چلیے ناظرین اب ہم لیڈوں کھیلیں گے اور چائے بھی ساتھ ساتھ پٹے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار ہوتی ہے تو میں آپ کو تھوڑے دن میں بتاتی ہوں کہ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یاہو میں جیت گئی میں جیت گئی ماہ کیingeس تککا اپ رات ہو گئی ہے رات کا کھانے کی تیاری چالو کر دی ہو اور میں بنا گے ہوں رات کے لیے چکن ticking ماسالہ کیا کلر آیا ماسالہ خوشبو بھی بڑی اچھے آ رہی ہے الحمدلہ ابھی میرا رات کا ڈیلیر کا کام ہو گیا ہے اور یہ عالوlu جو بائلد ہو رہے ہیں کل کے لیے جو میں بنانے والی انشاءاللہ آلو کے پراتھے تو میں آلو کو میں بوائل کر کے اور اس میں سب مسالہ ڈال کے اور اسے فریچ میں رگ دوں گے ٹھیک ہے تو چلیے ناظرین پھر ملتے ہیں میرے نیکسٹ بلوگ میں اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے تم لوگوں کی ہر مشکل و پریشانی کو دور کرے میرے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کرے لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے تب تک کے لیے گوڈ نائٹ مع سلام علی لقاء